ہی گائز آج ہم ٹریکٹ نام کی بولیوڈ مووی کو بریفلی ایکسپلین کریں گے شورے ممبئی میں رہنے والا ایک کال سنٹر ایمپلائی ہے اسے آفیس میں نوری نام کی لڑکی کے اوپر کافی لمبے سامنے سے کرش تھا شورے ایک دن حمد کر کے اسے کال کرتا ہے اور پھر دونوں روز فون پر باتیں کرتے ہیں ایک دن نوری شورے کو پانچ سیکنڈ میں اپنی فیوریٹ سٹریٹ فوٹ بتانے کو کہتی ہے اگر شورے نے صحیح جواب دیا تو نوری اس کے ساتھ گھومنے جانے کو کہتی ہے نہیں تو وہ آگے سے شورے کا فون نہیں اٹھائے گی شورے صحیح گیس کرتا ہے اور شام کو دونوں گھومنے نکلتے ہیں ایک شام نوری شورے کو بتاتی ہے کہ دو مہینے میں اس کی شادی ہونے والی ہے شورے اپسٹ ہو جاتا ہے پھر بھی وہ نوری سے بات کرنا من نہیں کرتا دونوں ساتھ میں گھومتے پرتے اور دیرے دیرے ایک دوسرے سے پیار کرنے لگتے ہیں ایک دن شورے نوری کو اپنے گھر لے جاتا ہے جو وہ اپنے تین دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا دونوں کس کرنے لگتے ہیں پر نوری بیچ میں ہی رک جاتی ہے شورے اسے اپنی شادی کینسل کر کے اس کے ساتھ رہنے کو کہتا ہے پہلے نوری کو لگا کہ وہ مزاک کر رہا ہے پھر اسے سمجھ آتا ہے کہ شورے سچ میں اس سے پیار کرتا ہے نوری کہتی ہے کہ وہ شورے کے تین دوستوں کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی اس پر شورے اسے کل شام تک نیا کمرہ ڈھوننے کا پرامیس کرتا ہے نوری کے جاتے ہی شورے الگ الگ پروپیٹی ڈیلوز کو کال کر کے نئے گھر کے لئے پوچھتا ہے وہ سارا دن گھر ڈھونتا ہے پر اتنے کم سمجھ میں گھر ڈھوننا کافی مشکل تھا ایک دیلر سے بات کرتے سمجھ ایک انجان ویکتی پاس میں کھڑا ہو کر ان کے باتیں سن رہا تھا بعد میں وہ آدمی شورے سے ملتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کے پاس شورے کے بجٹ میں آنے والی بڑی جگہ ہے دونوں ایک انڈر کنسٹرکشن بیلڈنگ پر پہنچتے ہیں وہ آدمی بتاتا ہے کہ یہ بیلڈنگ دو سال پہلے بنی تھی پر کنسٹرکشن اور لیگل ایشیوز کی وجہ سے ابھی بھی کھالی ہے بیلڈنگ کا اونر کبھی کبار آتا ہے اور وہ خود بیلڈنگ کا کیرٹیکہ ہے وہ شورے کو الیگل ہی اپارٹمنٹ دے رہا تھا تاکہ اونر کے جانکاری کے بنا وہ کچھ پیسے کما سکے شورے جب فلیٹ میں انٹر ہوتا ہے تو اپارٹمنٹ اس کی امید سے بہت زیادہ اچھا تھا اسے اتنے کم سمیں میں اتنی بڑی جگہ پورے ممبئی میں کہیں بھی نہیں ملنے والی تھی سو وہ ڈیل فائنل کر کے فلیٹ کی جابی لے لیتا ہے شورے شام کو اپنے پرارے روم میں جا کر سامان پیک کرتا ہے اور اپنے روم میٹ سے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ کچھ دن کے لیے گاؤں جا رہا ہے وہ فلیٹ میں جا کر تھوڑی صفائی کر کے سونے کے لیے میٹرس بچھا دیتا ہے رات کو وہ فون چارجنگ پر لگاتا ہے پر تھوڑی دیر میں وجلی چلی جاتی ہے جس کے قارن فون چارج نہیں ہو پاتا صبح گھر کے نلکوں میں پانی نہیں آ رہا تھا سو بوٹل کے پانی سے اسے داند برش کرنے بڑتے ہیں وہ تیار ہو کر باہر نکلتا ہے پر فون اندر ہی بھول جاتا ہے وہ فون اندر اٹھانے کے لیے آتا ہے پر چابی دروازے پر لگی ہوئی تھی اور دروازہ ہوا سے بند ہو جاتا ہے اس سے شوری اندر ٹرپ ہو جاتا ہے نوری اس سے کال کر دی ہے تو شوری اسے کہتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر میں اسے ملنے آئے گا پر نوری کو سپرائز دینے کے جکر میں وہ اسے فلیٹ کا ایڈریس نہیں بتاتا پھر وہ دروازے کیوں کھولنے کی کوشش کرتا ہے پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسے ڈراؤر میں کچھ ٹولز ملتے ہیں پر ان سے بھی لاک نہیں کھولتا وہ ایک ہیلپ لائن کو کال کر کے لاک توڑنے کے لیے کسی کو بھیجنے کو کہتا ہے پر شوری کے قسمت خراب چل رہی تھی سو ایڈریس بتانے سے پہلے ہی اس کے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے وہ فون چارج کرنے کی کوشش کرتا ہے پر بجلی نہیں تھی وہ گصے میں دروازے پر ہٹ کرتا ہے پر اس کے ہاتھ میں چھوٹ لگ جاتی ہے پھر شوری بالکنی میں آ کر واشمن کو آواز مارتا ہے پر اسے شوری کی آواز 35 فلور سے نہیں سنائی دے رہی تھی شوری کو اب ریالائز ہونے لگا تھا کہ وہ بلڈنگ میں اکیلا ٹراب ہو گیا ہے وہ اپنے زکم کو تھوڑے پانی سے صاف کرتا ہے پھر وہ فون کی بیٹری کو نکال کر دھوپ میں رکھتا ہے پر اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ بالکنی میں جا کر مدد کے لئے چلاتا ہے گھنٹوں بیٹ جاتے ہیں پر اس کی آواز کوئی نہیں سنتا رات میں وہ بسکٹ کا ایک پیکٹ کھا کر سو جاتا ہے صبح اٹھ کے وہ دیکھتا ہے کہ بجلی ابھی بھی نہیں آئی ہے اور نلکے میں پانی بھی نہیں ہے وہ سامان کو دروازے پر فینک فینک کر اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے پھر شوری ٹی وی کو انپلک کر کے بالکنی سے نیچے فینکتا ہے ٹی وی زور سے آواز کر کے زمین پر گرتا ہے اور واشمن کو ابھی بھی کچھ سنائی نہیں دیتا وہ بھوک میں اپنے سارے بسکٹس کھا لیتا ہے اور اس کی پوٹل میں پانی بھی آلموس ختم ہو گیا تھا شوری کو کچن کی شیلف پر کچھ کارٹ بورڈ کے پیسز دکھتے ہیں اور اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ کارٹ بورڈ پر ٹوٹ پیس سے ہیلپ اور بلڈنگ کا نام لکھ کر بالکنی سے نیچے فینکتا ہے وہ کارٹ بورڈ جا کر کسی کی چھت پر لینڈ کرتا ہے پھر وہ دوسرے کارٹ بورڈ کو فینکتا ہے جو دوسرے بلڈنگ کی چھت پر جا کر گرتا ہے جب ٹوٹ پیس ختم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے خون سے کارٹ بورڈ پر لکھنا شروع کرتا ہے ایک کارٹ بورڈ کسی بلڈنگ کی ٹیرس پر جا کر گرتا ہے شوری سارا دن ویٹ کرتا ہے کہ کوئی اس کارٹ بورڈ کو اٹھائے شام کو ایک اور ٹیرس پر کپڑے اتارنے آتی ہے پر اندھیرے کے کارٹ بورڈ کو دیکھ نہیں باتی رات میں شوری دیکھتا ہے کہ اب بسکٹ بھی ختم ہو گئے ہیں اور کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں بجا ہے پھر وہ ایک چوہے کو گھر میں دیکھتا ہے اور گھبرا جاتا ہے کیونکہ اسے چوہوں سے ڈر لگتا تھا چوہے سے بھاگتے وقت شوری کے سر پر چوٹ لگ جاتی ہے اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا ہے صبح وہ فرش پر اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کچھن کے ٹیپ میں پانی آ رہا تھا پر وہ اس چوہے کے در کے مارے اندر نہیں جا باتا تھوڑی دیر میں نل کا پانی بھی ختم ہو جاتا ہے اور شوری باہر ہی کھڑا ہو کر دیکھتا رہتا ہے رات میں گرتے ہوئے اس کا سپیکس ٹوٹ گیا تھا تو وہ اپنے پجامے کی سٹرنگ سے اس کو جوڑتا ہے پھر وہ تھوڑا اور دماغ لگا کر ایک گلیل بناتا ہے اس سے وہ چھوٹے چھوٹے پتھر مار کر پڑوسیوں کا دھیان اپنی اور آکر شد کرنے کی کوشش کرتا ہے پتھر کی اور ٹیریس ورلی ریڈی کا دھیان جاتا ہے پر آس پاس کسی کو نہ دیکھ کر وہ اسے اگنور کرتی ہے سارا دین ایسے ہی نکل جاتا ہے شام کو شوری اپنے کپڑوں سے بالکنی کی بارز پر ہیلپ لگ دیتا ہے اس کے ساتھ وہ بارز کو فرائنگ پین سے بجا بجا کر شور کرتا ہے وہ صبح تک ایسا کرتا ہے پر اسے کوئی نہیں سنتا واشمن کو فائنلی شوری کا کارڈ بورڈ ملتا ہے پر وہ بچارہ انپڑ ہونے کے قارن سمجھ نہیں پاتا کی کیا لکھا ہے خودر ٹیریس والی لیڈی کو بھی شوری کا کارڈ بورڈ ملتا ہے وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے پر پینتیس پہ فلور پر ہونے کی وجہ سے شوری اسے نظر نہیں آتا شوری اسے دیکھ کر زور زور سے چلاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ لیڈی بلڈنگ کی عور آ رہی تھی وہ لیڈی واشمن سے پوچھتی ہے تو واشمن کہتا ہے کہ وہ دو سال سے وہاں پر ہے اور بلڈنگ میں کوئی بھی نہیں رہتا ہے وہ لیڈی پھر کچھ فلورٹ اوپر چڑتی ہے پر اتنی بڑی کھالی بلڈنگ سے وہ گھبرا جاتی ہے اور واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے شوری اسے ڈسپوائنٹ ہو کر بالکنی میں ٹنگے کپڑوں پر آگ لگا دیتا ہے جب وہ آگ بجھنے لگتی ہے تو وہ میٹرز کو بھی جلا دیتا ہے اس کا پلان الٹا پر جاتا ہے جب پاس پڑے ہوئے سوفی پر آگ فیل جاتی ہے وہ مشکل سے آگ پر کابو کرتا ہے وہ کے مارے وہ نوری کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا اماجن کرتا ہے پھر وہ پرانے سروائیول شوز کو یاد کرتا ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ جب جان پر بن آئے تو جو بھی ملے وہ کھالینا چاہیے وہ کچن میں اس چوہے کو ماننے چاہتا ہے پر چوہے کے دورنے پر وہ گھبرا جاتا ہے اگلے دن اس کا سارا پانی ختم ہو گیا تھا تو وہ ایک پین میں یورین کر کے اسے پیتا ہے اسے اسے اسی وقت وامٹ ہو جاتا ہے وہ تھک کر سو جاتا ہے اگلی صبح خوب بارش ہو رہی تھی شوریہ فٹا فٹ پین میں پانی اکٹھا کر کے اپنی پیاس بجھاتا ہے پھر وہ گھر کے الگ الگ دبوں میں پانی کو سٹور کر کے رکھ لیتا ہے اگلی صبح بالکنی میں ایک پیجن آتا ہے شوریہ اپنے گلیل سے اسے مار دیتا ہے شوریہ اسے کارٹنے کے لیے بڑھتا ہے تو ہمیں ایک فلیش پیک دکھایا جاتا ہے نوری اور شوریہ ساتھ میں کھانا کھان رہے تھے شوریہ ایک ویجیٹیرین تھا اور وہ نوری کے ساتھ اس بات پر آرگیو کر رہا تھا کہ اپنے شوق کے لیے اسہائے جانوروں کو مار کر کھانا صحیح نہیں ہے پریزنٹ میں شوریہ پیجن کو آگ پر روست کر کے کھاتا ہے پھر وہ چوہے کے پرتی اپنے ڈرک کو بھی کابو کر کے اس چوہے کو فائنلی پکڑ لیتا ہے جب بھی وہ اکیلا پر محسوس کرتا تو وہ اس چوہے سے باتے کرتا پھر شوریہ کانچ کے ایک ٹکڑے سے دیکھتا ہے کہ اس کے فلور کے کچھ فلور نیچے ایک فلیٹ کی بالکنی میں بارز نہیں ہیں وہ سوچتا ہے کہ اگر وہ کسی طرح اس فلور تک پہنچ جائے تو دروازہ اگر کھلا ہوگا تو وہ باہر نکل سکتا ہے پر سمسیہ یہ تھی کہ پہلے اسے اپنی بالکنی کی بارز کو کٹنا داؤ اس کے پاس صرف ایک میڈل کا پیستہ پھر بھی وہ اپنا کام شروع کرتا ہے کافی دن نکل جاتے ہیں پر وہ ہار نہیں مانتا کھانے میں وہ چینٹیاں کوکروچز اور کبھی کبھی پیجنز کھا لیتا اور زندہ رہنے کی کوشش کرتا ایک دن فائنلی اس کی محنت رنگ لاتی ہے اور بالکنی کی بار ٹوٹ جاتی ہے شوری حمد کر کے نیچے اترتا ہے جب وہ اس فلور پر پہنچتا ہے تو اس کے پہل ریلنگ سے کافی اوپر تھے اور وہ ہوا میں لٹک جاتا ہے وہ اپنی بالکی سہائیتہ سے فائنلی نیچے اترتا ہے وہ دروازے پر پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ دروازہ کھلا ہے اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا وہ گرانڈ فلور پر پہنچتا ہے اور ووچمن کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے شوری کافی کچھ کہنا چاہتا تھا پر وہ چپ چپ بلڈنگ سے باہر نکل جاتا ہے کچھ دن کے بعد نوری اس سے ملنے ہسپیٹل آتی ہے نوری کو لگا تھا کہ شاید شوری اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے اس لئے اس نے چپ چپ شادی کر لی شوری اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے پر نوری اپنا ہاتھ ہٹھا لیتی ہے اسے پتا تھا کہ اب وہ دونوں ساتھ میں نہیں رہ سکتے کچھ دن بعد شوری کام پر واپس جاتا ہے وہ بیچارہ دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے فرنڈز اور کالیگز نے اتنے دن اس کا آفیس نہ آنا کبھی نوٹے سے نہیں کیا شام کو وہ اپنے فیوریٹ ریسٹران میں جا کر اپنا فیوریٹ کھانا کھاتا ہے اور وہی سروائیول شو دیکھتا ہے جس کے قارن وہ ٹراب ہو کر بھی زندہ بچا رہا فائنل سین میں شوری واپس اس بلڈنگ میں جاتا ہے اور اس ٹوٹی ہوئی بار کو دیکھتا ہے اور اپنی سٹرگل یاد کرتا ہے اگر آپ شوری کی جگہ ہوتے تو 35 فلور سے کیسے باہر نکلتے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں ویڈیو بجاند آئی ہو تو لائک کریں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے سٹے ہیلڈی اور سٹے سیف گوڈ بائی